ہم لوگوں نے سیلیکشن کمیٹی کو ری آرگنائز کیا ہے اور اب یہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ سات لوگوں پر مشتمل ہوگی اور ان سات لوگوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن ایک جو ڈیفرنٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمن سیلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا ساتوں کے ساتوں میمبر کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک میمبر کے پاس ہوتی ہے اور وہ میجورٹی پیٹسین کریں گے ان کی ڈیبیٹ ہو ان کی آپس میں بیعث ہو تاکہ ایک اچھے کنکلوجن کی طرف ہم پہنچیں چیئرمن پی سی بی نے نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا قومی سیلیکشن کمیٹی میں سات میمبر ہوں گے وہاں بریاس محمد یوسف، عبدالرزاک اور اسج شفق سیلیکشن کمیٹی میں شامل محسن اکوی نے پریس کانفرنس میں کہا اب سیلیکشن کمیٹی کا کوئی چیئرمن نہیں ہوگا کپتان، ہیڈ کوچ اور ایک انیلسٹ بھی کمیٹی کے میمبر ہوں گے تمام ارکان کی پاور یقصہ ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں مشاورتی بیتھک آئی ایم ایف کے سٹان بائی معاہدے اور نئے پروگرام کا جائزہ لیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں وزیراعظم کی سعودی وزیر دفاع کو نشانی پاکستان ملنے پر مبارک بات شہباز شریف نے ٹویک میں کہا یوم پاکستان پریٹ پر شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات پر انتہائی خوشی ہوئی شاہ سلمان اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمنائے ہیں رمضان شریف کیونکہ مارا بڑا مقدس مہینہ ہے ایک ایسا فریضہ مسلمانوں نے ادا کرنا ہوتا ہے جسے کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ پیش آتا ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں ایک مہنگائی کافی ایک مہنگائی کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں رمضان شریف کے مہینے کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان میاں شباز شریف صاحب نے خصوصی پیکج دیا جس طرح پنجاب میں رمضان نگے بان کے نام سے پروگرام وزیر اعلیٰ میڈم مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا ہے وہاں پہ ساڑھے سات عرب کا رمضان پیکج تھا رمضان میں ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشہ ہے وزیراعظم نے رمضان ریلیف پیکج پڑھا کر ساڑھے بارہ عرب روپے کر دیا وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کی گفتگو کہا وزیراعظم مریم نواز کی سربراہی میں پنجاب کے عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے ماہ سیام میں برائلر بدستور مہنگائی کی ٹرین پر سوار مرگی کا گوشت ایک ہی روز میں 32 روپے مہنگا نیفیمت 612 روپے کلو تک جا پہنچی فارمی انڈے 273 روپے درجن مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی کا ریٹ 8,070 روپے مقرر شہر میں مستوئی مہنگائی نے پنجے گار دیئے پھلوڑ سبزیوں کی قیمت میں اضافہ جاری ہے ادرک لحسن پیاز اور سبس مرش کی خریداری انتحان بن گئی سیپ کیلہ انار اور انگور بھی غریب کی پہنچ سے دور شہری بڑھتی مہنگائی پر تل ملاؤں تھے مزرے زہد گوشت بیسنے والوں کی خلاف گھیرہ تنگ پوڑ آتھارٹی کی ٹولینگٹن مارکٹ میں گوشت کی دکانوں اور گودام کی چیکنگ کی گئی چار سو کلو مردہ مرگیاں اور اکسٹ کلو بدبودار گوشت تلف کر دیا خلاف عرضی پر دو یونٹ کو بھاری جرمانے رمضان المبارک یوم پاکستان اور عید الفطر پر سزاؤں میں کمی دو ہزار تین سو سٹھ سٹھ قیدیوں کو فائدہ پہنچا اٹھائیس قیدی رہا کر دیے گئے صدر پاکستان اور وزیرالہ پنجاب کی جانب سے صوبے کی جیلوں میں قیدیوں کی سزا میں کمی کی گئی ریپبلیکن انسٹیٹیوٹ واشنگٹن کے وفت کی نائب امیر جماعت اسلامی سے ملاقات ہوئی اسرائیلی بربریت کے حوالے سے گفتگو کی گئی نائب امیر لیاقت بلوش نے کہا غزہ اور رفا پر اسرائیلی مداخلت اور مسلسل بمباری عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ بن گئی ہے چہدری مونس صلاحی کے پی پی ایک سوٹھاون سے کاغذات نامزدگی مسترد تحریری فیصلہ چاری مونس صلاحی کے کاغذات میں اشتہاری قرار دیے جانے کا اعتراض تھا وکیل مونس صلاحی اعتراضات سے متعلق تفصیلات بتانے میں ناکام رہے پتنگ بازوں کو لگام ڈالنے کے حکومتی دعوے چھٹی کے روز مختلف علاقوں میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری پولیس کاغذی کارروائیوں تک محدود پولیس ملزمان کی خلاف کارروائی کرسکی نہ ہی مقدمات درج کیے گئے جرائم کی بڑتی وارداتیں اسپیک بالڈاؤن اخلاق اللہ تارڑ کی زیر صدارت پرائیم میٹنگ اشتہاری اور آدھی مجرموں کی گرفتاری میں تیزی لانے کا حب کہا ون فائیف کال پر ریسپونس ٹائم میں کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی کمائی کمیشن پیشہور بھیکاری انیکشن گدہگر مافیا کا جال بچھاتے ہی ٹرافک پولیس نے شکنچہ کس لیا جالی مازوری کا روک دھارنے والے ایک سو دو بھیکاریوں کی خلاف مقدمات درج آٹھ سو تیس سے زائد بچوں اور بزرگوں کو وارننگ دی گئی گرچوہ گھروں میں مسیحی عبادتی دعایہ پروگرام لاہور پولیس کے ایک ہزار افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر موجود ڈالفن پی آر یو اور تھانے کی گاریوں کا گشت چاری ہے ڈی آئی جو آپریشنز کی ہدایت پر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سیکیورٹی ہائی الٹ لاہور سمیت ملک بھر میں آج ٹی بی کا عالمی دن وزیر پرائیمری انگسیکنٹری ہیلتھ کیئر حاجہ عمران نظیر کا پیغام کہا کہ پاکستان میں ہر سال چھ لاکھ آٹھ ہزار افراد اسموزی مرز کا شکار ہو جاتے ہیں پنجاب میں ٹی بی کا علاج اور عدیات مفت پراہن کی جاری موسم میں تبدیلی سورج آب اتاب دکھانے لگا شہر کا درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ مہتمہ موسمیات کے مطابق آئندہ جاوز کھینٹے میں بارش کا کوئی مکان نہیں دوسرے جانے بلاہور دنیا کے بیس علودہ ترین شہروں کی فہرس سے نکل گیا سپیریئر گروپ آف کالیجز کا میاری اور سستی تعلیم دینے کمیشن الہمرا میں سکولرشپ انڈورپمنٹ تقریب کا انعقاد ہوا سبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کی مہمانی خصوصی شرکت نمائی کارکرد کی دکھانے والے طلبہ کو تقریباً دس کروڑ کے تعلیمی وزائف بھی گئے تقریب میں شرک مہمانوں میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئے اسلام علیکم لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں نمرا اکبال اور میں ہوں ہمیرا اسلام ہیڈلائنز آپ جان چکے بولٹین کا آگاز کریں گے کہ آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے چیئرمن پی سی بھی نے ساتھ رکنی کرکٹ سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے وہاں بریاس محمد یوسف ارسد شفیق اور عبدالرزاک شامل ہیں